اب ایمان امید کی ہوئی چیزوں کا اعتماد اور اندیکھی چیزوں کا ثبوت ہے کیونکہ اسی کی بابت بزرگوں کے حق میں اچھی گواہی دی گئی ایمان ہی سے ہم معلوم کرتے ہیں کہ عالم خدا کے کہنے سے بنے ہیں یہ نہیں کہ جو کچھ نظر آتا ہے ظاہری چیزوں سے بنا ہو ایمان ہی سے حابل نے قائن سے افضل قربانی خدا کے لئے گزرانی اور اسی کے سبب سے اس کے راستباز ہونے کی گواہی دی گئی کیونکہ خدا نے اس کی نظروں کی بابت گواہی دی اور اگرچہ وہ مر گیا ہے تو بھی اسی کے وسیلہ سے اب تک کلام کرتا ہے ایمان ہی سے ہنوک اٹھا لیا گیا تاکہ موت کو نہ دیکھے اور کیونکہ خدا نے اسے اٹھا لیا تھا اس لئے اس کا پتہ نہ ملا کیونکہ اٹھائے جانے سے پیش تر اس کے حق میں یہ گواہی دی گئی تھی کہ یہ خدا کو پسند آیا ہے اور بغیر ایمان کے اس کو پسند آنا ناممکن ہے اس لئے کہ خدا کے پاس آنے والے کو ایمان لانا چاہیے کہ وہ موجود ہے اور اپنے طالبوں کو بدلہ دیتا ہے ایمان ہی کے سبب سے نو نے ان چیزوں کی بابت جو اس وقت تک نظر نہ آتی تھی ہدایت پاکار خدا کے خوف سے اپنے گھرانے کے بچاؤ کے لئے کشتی بنائی جس سے اس نے دنیا کو مجرم ٹھہرایا اور اس راستوازی کا وارث ہوا جو ایمان سے ہے اور ایمان ہی کے سبب سے ابراہم جب بلایا گیا تو حکم مانکار اس جگہ چلا گیا جسے مراز میں لینے والا تھا اور اگرچہ جانتا نہ تھا کہ میں کہاں جاتا ہوں تو بھی روانہ ہو گیا ایمان ہی سے اس نے ملک معاود میں اس طرح مسافرانہ طور پر بودھو باعش کی کہ گویا غیر ملک ہے اور ازہاق اور یاکوب سامید جو اس کے ساتھ اسی وعدہ کے وارث تھے خیموں میں سکونت کی کیونکہ وہ اس پائیدار شہر کا امیدوار تھا جس کا میمار اور بنانے والا خدا ہے ایمان ہی سے سارا نے بھی سن یاس کے بعد حاملہ ہونے کی طاقت پائے اس لیے کہ اس نے وعدہ کرنے والے کو سچا جانا پاس ایک شخص سے جو مردہ سا تھا آسمان کے ستاروں کے برابر کسیر اور سمندر کے کنارے کی ریت کے برابر بے شمار اولاد پیدا ہوئی یہ سب ایمان کی حالت میں مرے اور وعدہ کی ہوئی چیزیں نہ پائیں مگر دور ہی سے انہیں دیکھ کر خوش ہوئے اور اقرار کیا کہ ہم زمین پر پردیسی اور مسافر ہیں جو ایسی باتیں کہتے ہیں وہ ظاہر کرتے ہیں کہ ہم اپنے وطن کی تلاش میں ہیں اور جس ملک سے وہ نکل آئے تھے اگر اس کا خیال کرتے تو انہیں واپس جانے کا موقع تھا مگر حقیقت میں وہ ایک بہتر یعنی آسمانی ملک کے مشتاق تھے اس لئے خدا ان سے یعنی ان کا کہلانے سے شرمایا نہیں چنانچہ اس نے ان کے لئے ایک شہر تیار کیا ایمان ہی سے ابراہام نے ازماعش کے وقت ازہاق کو نظر گزرانا اور جس نے وعدوں کو سچ مان لیا تھا وہ اس اکلوتے کو نظر کرنے لگا جس کی بابت یہ کہا گیا تھا کہ ازہاق ہی سے تیری نسل گہلائے گی کیونکہ وہ سمجھا کہ خدا مردوں میں سے جلانے پر بھی قادے ہے چنانچہ ان ہی میں سے تمثیل کے طور پر وہ اسے پھر ملا ایمان ہی سے ازہاق نے ہونے والی باتوں کی بابت بھی یاقوب اور عیسو دونوں کو دعا دی ایمان ہی سے یاقوب نے مرتے وقت یوسف کے دونوں بیٹوں میں سے ہر ایک کو دعا دی اور اپنے اصا کے سرے پر سہارا لے کر سجدہ کیا ایمان ہی سے یوسف نے جب وہ مرنے کے قریب تھا بنی اسرائیل کے خروج کا ذکر کیا اور ہڈیوں کی بابت حکم دیا ایمان ہی سے موسیٰ کے ماں باپ نے اس کے پیدا ہونے کے بعد تین مہینے تک اس کو چھپائے رکھا کیونکہ انہوں نے دیکھا کہ بچہ خوبصورت ہے اور وہ بادشاہ کے حکم سے نہ ڈرے ایمان ہی سے موسیٰ نے بڑے ہو کر فیراؤن کی بیٹی کا بیٹا کہلانے سے انکار کیا اس لیے کہ اس نے گناہ کا چند روزہ لطف اٹھانے کے نسبت خدا کی امت کے ساتھ بدسلوکی برداشت کرنا زیادہ پسند کیا اور مسیح کے لیے لانتان اٹھانے کو مصر کے خزانوں سے بڑی دولت جانا کیونکہ اس کی نگاہ عجر پانے پر تھی ایمان ہی سے اس نے بادشاہ کے غصے کا خوف نہ کر کے مصر کو چھوٹ دیا اس لیے کہ وہ اندیکھے کو گویا دیکھ کر ثابت قدم رہا ایمان ہی سے اس نے فسا کرنے اور خون چھڑکنے پر عمل کیا تاکہ پیلوٹوں کا ہلاک کرنے والا بنی اسرائیل کو ہاتھ نہ لگائے ایمان ہی سے وہ بحر کلزم سے اس طرح گزر گئے جیسے خوشک زمین پر سے اور جب مصریوں نے یہ قصد کیا تو ڈوب گئے ایمان ہی سے یرہو کی شہر پناہ جب سات دن تک اس کے گرد پھیر چکے تو گھر پڑی ایمان ہی سے راہب فاہشہ نافرمانوں کے ساتھ ہلاک نہ ہوئی کیونکہ اس نے جاسوسوں کو امن سے رکھا تھا اب اور کیا کہوں اتنی فرصت کہاں کہ جدعون اور برک اور سمسون اور افتا اور دعود اور سیمویل اور اور نبیوں کا اہوار بیان کروں انہوں نے ایمان ہی کے سبب سے سلطنتوں کو مغلوب کیا راستبازی کے کام کیے وعدہ کی ہوئی چیزوں کو حاصل کیا شیروں کے موں بند کیے آگ کی تیزی کو بجایا تلوار کی دھار سے بچ نکلے کمزوری میں زوراور ہوئے لڑائی میں بہادر بنے غیروں کی فوجوں کو بھگا دیا عورتوں نے اپنے مردوں کو پھر زندہ پایا بعض مار کھاتے کھاتے مر گئے مگر رہائی منظور نہ کی تاکہ ان کو بہتر قیامت نصیب ہو بعض ٹھٹھوں میں اڑائے جانے اور کوڑے کھانے بلکہ زنجیروں میں باندے جانے اور قید میں پڑھنے سے آزمائے گئے سنگسار کیے گئے آرے سے چیرے گئے آزمائش میں پڑھے تلوار سے مارے گئے بھیڑوں اور بکریوں کی خال اڑے ہوئے محتاجی میں مصیبت میں بدسلوکی کی حالت میں مارے مارے پھرے دنیا ان کے لائق نہ تھی وہ جنگلوں اور پہاڑوں اور غاروں اور زمین کے گڑھوں میں آوارہ پھرا کیے اور اگرچہ ان سب کے حق میں ایمان کے سبب سے اچھی گواہی دی گئی تو بھی انہیں وعدہ کی ہوئی چیز نہ ملے اس لیے کہ خدا نے پیش بینی کر کے ہمارے لیے کوئی بہتر چیز تجویز کی تھی تاکہ وہ ہمارے بغیر کامل نہ کیا جائیں آمین